امران کافی آوازیں دیتے ہوئے آ رہے ہیں ہم لوگ امران یار اس پاڑی سلسلے میں اللہ نہیں کرے چلا تو گیا تو اچھی بات ہے نہیں گیا تو بڑا مسئلہ ہے پتہ نہیں کدھر گیا ہوگا امران بھائی واپس گئے ہیں یہ واضح ہے ان کے بوٹوں کے الٹے نشان اس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آخر کار جی ہم لوگ پہنچ گے اپنی جگہ پہ یہ دیکھو ایک ڈیڑھ گلو مرگی روشت کی ہے اسلام علیکم اس قسم میں انشاءاللہ مسئلہ روک سے ہم لوگ نیچے اتریں گے اور اس سفر کا اختتام ہوگا تو چلیں انجوائے کرتے ہیں جہاں پہ امران بھائی بیٹھے تھے اور ہم آگے نکل گئے تھے اور وہ یہاں سے واپس چلے گئے تھے اب ہم یہاں پہ پہ پہنچے ہیں ٹائم کیا آرہا ہے بیٹھا ذرا بتا تین سو لڑھا سوڑے بات سوہ تین ہو رہے ہیں ہم سوہ تین بجے ہاں واپس پہنچے ہیں امران بھائی کا بیٹھ تھا انہوں نے اپنی کمر کے ساتھ باندھا ہوا تھا ہم لوگ واپس اس جگہ پہ رہے ہیں جہاں پہ پانی ہم نے پیا تھا وہ یہاں پہ پتھر رکھ کے نا اس کے اوپر پہلے تو ہم نے یہاں آوازیں دی ہیں بہت ساری امران کافی آوازیں دیتے ہوئے آ رہے ہیں ہم لوگ آواز دے آواز دے کہیں گم میں نہیں گیا ہو امران یار یہ کیا لگتا چلا گیا ہوگا یار اس پاڑی سلسلے میں اللہ نہیں کرے چلا تو گیا تو اچھی بات ہے نہیں گیا تو بڑا مسئلہ ہے پتہ نہیں کدھر گیا ہوگا اللہ خیر کرنی گیا ہوگا ہے تو سمجھدار لیکن اس کی طبیعت جیسے آؤٹ تھی نا تو وہ اس کو بھی نہیں اٹھا سا تھا اس کی طبیعت اتنیاں اٹھتی اللہ خیر کرے خیریت سے پہنچ گیا ہو اچھا جی امران بھائی واپس گئے ہیں یہ واضح ہے ان کے بوٹوں کے الٹے نشان اس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ہمیں تسلیح ہو گئی کہ امران بھائی واپس چلے گئے یہاں سے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے امران بھائی جو ہیں وہ یہاں سے واپس گئے یہ ان کے بوٹوں کے نشان ہے آگے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امید کرتے ہیں خریت سے پہنچے ہوں گے موسیقی اچھا جی ہمیں امید نہیں تھی جیسی میری حالت تھی میں نے توہا راستے میں کہیں میں ڈیر ہو جاؤں گا پھر کوئی امرجنسی کیس بنے گا اور اس حساب میں میرے کو اتاریں گے لوگ یہاں سے لیکن اللہ نے کیا ہم لوگ بہت قریب پہنچ گئے ہیں یہاں سے مادے گھنٹہ ہو رہے ہیں ٹھیکیل بھائی پندرہ میس میٹ پہنچے گے انشاءاللہ پندرہ میس میٹ پہنچے گے انشاءاللہ یہاں سے پہنچ جائیں گے باقی یہ ہمارا بھبر شیر اس کی وجہ سے میں کہاں تک چڑھا ہوں آخر میں تھوڑا سے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی وہ بھائی کے پاس جیپ میں گاجر تھی وہ ہم نے ان سے چوری کر لی کچھ اس نے کہا یہ کچھ میں نے کہا یہ بھائی ابھی بھوکا ہے اس کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہوئے میرے ہاتھ میں بھائی ہم کو معاف کر دیں ہم آپ کا گاجر کھا گیا اور آپ کو اپنے والا میری کوئی نہیں ہے شکریہ اللہ آپ کو عزت دے آپ نے ٹورسٹ گائیڈ والا کام ہمارے ساتھ نہیں کیا آپ نے ہمارے ساتھ بھائیوں والا کام کیا انشاءاللہ جی جب یہ ویڈیو میں نیٹ پہ چڑھاؤں گا شکیل بھائی کا نمبر بھی اپنی ویڈیو میں دھوں گا نیچے اور جب بھی آئیں رابطہ کریں تو ان کے ساتھ جائیں چلتے ہیں پھر سفر شروع کر دیں ہمارے شکیل بھائی سفر ہم نے پھر سے شروع کر دیا زندہ بھائی آپ کو ایک اور بات بتاتا چلو الحمدللہ کاش کہ یہ پہنچ جاتا ادھر تک صرف دو سو ڈائی سو فٹ رستہ رہ گیا تھا یہاں کے رہائشی بچے بھی تمہارے ٹور گائٹ کے مطابق اس روک تک نہیں گئے اور خاص طور پر اس وزن کا بچہ اور اس دس سال کی عمر میں چالیس بیالیس کلو وزن کے ساتھ کوئی بچہ بھی نہیں گیا سر آپ کی بات پر لوگوں کو زیادہ یقین آئے گا لوگ بولیں گے میں جھوٹ بور رہا ہوں تو اس عمر کا بچہ دس سال کا اور یہ چالیس سے بیالیس کلو وزن ہے کوئی اوپر گیا اتنا چتنا یہ گیا کتنا فٹ رہ گیا تھا آگے آگے زیادہ زیادہ سو فٹ کا فاتھا تھا سو فٹ کا فاتھا سالو زندگی رہی انشاءاللہ پھر میرے کو تو لگتا اگر یہ ہو جاتا تو بہت اچھا ہو جاتا خیر کوئی بات نہیں سو فٹ اتنی بڑی بات نہیں ہے لگی تو نہیں بیٹا آئے 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 الحمدللہ جی آخر کار ہم لوگ اپنی اس جگہ پہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں ہم نے اپنی گاڑی پار کی تھی وہ سامنے عمران بھائی کھڑے ان بچارے آدھے رستے سے واپس آگئے تھے لیکن ہمارا استقبال کرنے کے لئے کھڑے ہوئے گاڑی میں بیٹے ہوئے تھے گاڑی سے نکل کے باہر آگئے ہیں ہمارے بھائی اور میرا بھائی شکر الحمدللہ اس کو دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا ہے کہ بلکل خیر آفیت سے پہنچ گیا یہ یہ خوشی ہے واپس اپنی گاڑی پہ آکے کام پورا کر کے یہ کیا بات ہے ہمارے گائٹ تھے جو یہ یہاں ان کا گھر ہے اوپر سے بیٹھ کے ہمارے ساتھ ہی یہاں پہ آئے گاڑی میں بھائی اجازت ہے ہمیں بہت شکریہ آپ لوگوں کی میمان نوازی کا اللہ آپ کو عزت دے آپ ہمارے ساتھ وہاں تک گئے آپ نے امت دی پورے رستے میں حسلہ دیا اس کے لئے شکریہ نہیں نہیں ہم جائیں گے لیٹ ہو جائیں گے نا کیمپ بانت رہے ہیں اس میں ٹیم لگتا ہے نا تھکے ہوئے بھی ہیں نہیں نہیں تھکے ہوئے وہ ابھی کھائیں گے رستے میں جا کے آرے نہیں کرو سمجھا کرو جانے تو بہت شکریہ سب کچھ گاڑی میں پڑھا ہے بالٹی دکھا ہے چاچو کو چاچو کو زکین آجائے سب کچھ بالٹی میں برسکٹ کھانا پینہ دانے کھجور کھبانی ہر چیز پڑھا ہو اس کے اندر نہیں نہیں آپ جتنی محبت دکھا رہے ہو اللہ تعالی آپ کو اس کا عجر دے ہمیں اجازت دو انشاءاللہ زندگی رہی آپ کا نمبر لیا ہے آپ سے رابطہ رہے گا ہمارا ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ ابھی کھولے گا اسلام علیکم یہ جی ہماری حسین آباد ووٹرفال حسین آباد میں جب آپ مسلور روک کی طرف جاتے ہیں واپسی پہ آتے ہوئے آپ کو یہ ملتی ہے روڈ پہ گاڑی کھڑی کر کے مشکل سے سو ڈیٹھ سو فٹ پیدل چلنا پڑتا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اور جاتے جاتے میں نے سوچا چلے ہم وزٹ بھی کر لیتے ہیں اور آپ کے لئے ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں آج بھائی محمد خان کی بڑی حمد ہے اور اس کی حمد کرنے کی خوشی میں امران بھائی نے اس کو انام کے طور پر بنا کی دیا یہ سڑا ہوا تو نہیں کہ سکتے لال ہے روشٹ بنایا ہے ایک ڈیٹھ کلو چکن کا بہرحال بہر بہت سخت قسم کی بارش تھی کہیں پہ کیمپنگ میں جگہ نہیں ملی اس کردو کے کسی شہر کے اندر ہم ہیں اس ٹیم لوکیشن کا کچھ پتہ نہیں ہے نیٹ نہیں چل رہا تو یہاں پہ ہم نے آج اس ٹیک کیا اور کوئی کنسٹرکشن سیڈ ہے کوئی بلڈنگ من رہی ہے اس کے اندر کیونکہ باہر جگہ نہیں مل رہی تھی جیسے بندہ بیٹھا ہوا ہے نا اور جیسے یہ بیٹھا ہوا ایسا نہیں دیکھو یہ تباہی پھر یہ جو ٹانگیں نہیں ہیں یہ یہ جو ٹانگیں ہیں یہ 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 ایسے لگ رہا کسی نے آج کارڈ دیئے آفے یقین کرو تباہی پھر گئی یہ یہ کھائیں گے اور غرق ہو جائیں گے ہم لوگ پتہ نہیں پھر کب اٹھیں گے اللہ ہی اٹھایا ہمارے کو آج کے لیے اتنا ہی اگلی کس تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں تب تک اللہ حافظ